نمسکار سواغہ تھے آپ سب کا دن پھر کے تمام بڑی اور اہم خبروں کے ساتھ میں ہوں کفین سچان شروعات ہیر لائن سے آتنکفات پر گریم منتری کے بیان کی کانگرس نے کی نمدہ کہا بی جے پی کر رہی ہے بھٹکاو کی راجنی بی جے پی نے کیا راجنہ سنگھ کا بچاؤ بیہار کو وشیس درجے پر راجنیت تیز آر جیڈی جیڈیوں نے پردھان منتری پر وادے سے مکرنے کا لگایا آروپ بی جے پی نے کہا ستھ کے بعد سوگاتوں کی ہوگی بہچار چکروادی دوفان کومے نے بڑھائی مصیبت کئی راجنہ میں باڑھ کے حالات پرشن بنگال میں ریل سیوہ پر اصر منی پرون پوسکرن سے 20 لوگوں کی موت بھارت بنگلدیش کے بیچ 122 برسیوں کے اردابت لی چودہ ہزار لوگوں کو بھارتی ناگریتہ دینے کا کام شروع تیس نومبر تک ہوگا پورا اور لیویا میں بندک دو اور بھارتیوں کی بی آئے کے پیاس دے زستانی لوگوں کی لیے آ رہی ہے مدک کل ریا ہوئے دو بھارتی پہنچے تکولی بھی کارس اور آئے دیکھتے ہیں پہلی خبر لیویا میں اگوا کیے گئے بھارتیوں کی رہائی کے پیاس تیز ہو گئے ہیں اس میں ستانی لوگوں کی بھی اب مدد دی جا رہی ہے ادھر شکروعہ کو چار بھارتی لوگوں میں سے دو کو چھڑانے میں کامیابی ملی انہیں لیویا میں بھارتی دوتا آواز میں رکھا گیا ہے ویدیش پانترالے کا کہنا ہے کہ جلد ہی باقی دو بھارتیوں کو چھڑا لیا جائے گا اور اس کے لیے ستانی مدد سے کوششیں تیز کر دی گئی ہیں اس کے بعد چاروں بھارتیوں کو سودیش لائے جائے گا شکروعہ شام کو چھڑای گئے لکشمی کانت اور ویجائے کمار کرناٹک کے رہنے والے ہیں انہیں ابھی ترپولی استھد بھارتی دوتا آواز میں رکھا گیا ہے ادھر اگوا بھارتیوں کے پریوار والوں کی نگاہیں ٹی وی چینلوں پر ٹکی ہیں وے سبھی کی سورکشد واپسی کی دعائیں کر رہے ہیں 29 جولائی کو بھارت کے چار نگرکوں کو لیبیا کے شہر سرط کے پاس سے آتنگوادیوں نے اگوا کر لیا تھا وے چاروں بھارت واپس لوٹ رہے تھے اس میں سے دو آندھر پردیش اور دو کرناٹک کی ہیں مانا جا رہا ہے کہ آئی ایس کے آتنگوادیوں نے انہیں اگوا کیا ہے سرکار کی کئی چیتاؤنیوں کے باوجود بھارت کے تقریباً 23 سو لوگ ابھی بھی اس علاقے میں سویکشہ سے رہ رہے ہیں بھارت نے کئی بار کہا ہے کہ وہ اس علاقے کو چھوڑ کر آ جائیں لیکن وہ روزی روٹی کے کاران ادھر سے نہیں آنا چاہتے ہیں لیکن سوال یہ ہے کہ کیا اتنی بڑی چنوٹی لے کر وہاں رہنا اچیت ہے راج سبا ٹیلیویجن کے لیے دلی سے اکھیلے سمن اور لی بی آئی کے مسئلے پر اور بات چیت کرنے کے لیے ہمارے ساتھ ہیں ورش پتھکار کماراگا صاحب کماراگا صاحب بہت سواگت ہے آپ کا جس طریقے سے یہ پورا کرائسس تھا اور اس کو سرکار نے ایک سٹینڈ لیا ہے اور میں کہوں کہ اب تک جو پہل اس کے سکت نتیجے ہیں کس طریقے سے آپ دیکھتے ہیں دیکھیں ابھی کچھ کہنا جلد بازی ہوگی اس لیے کہ بہت سی اٹیمٹ ہو رہے ہیں لی بی آئی کے ایسا دیش ہے جو کافی سمجھ سے ہندوستان سے اس کے اچھے سمبند رہے ہیں ہندوستان وہاں بہت بڑا سمجھ گروپ ہے جو ہندوستان کو سپورٹ بھی کرتا ہے لیکن وہاں کچھ ایسے گروپ بھی ہیں جو کہ خلاف ہیں جیسے آئی ایس ایس ہے چیال نسرا فرنٹ ہے اس طرح کے دوسرے ملیٹنٹ کٹرپنتی آتنگوادی جو سنستائیں ہیں وہ بھی وہاں پہ آپریٹ کر رہی ہیں اور یہ پہلی بار کیڈنائپنگ نہیں ہو رہی ان گروپ نے عراق میں موسیل میں اس سے پہلے 39 انڈینز کو کیڈنائپ کیا تھا جن کا ابھی تک نہیں چھوڑا پائیں حالانکہ کہا جاتا ہے گورنمنٹ کے سورسز یہ ہیں کہ وہ ابھی بھی زندہ ہے یہاں پہ بھی ہے کوشش ہو رہی ہے ملک میں سیویل وار ہے آدھا ملک کو سرکار کنٹرول کرتی آدھے ملک پہ یہ ملیٹن گروپس ان کا قبضہ ہے تو بہت وہاں پہ کوئی آرمی بچی نہیں ہے پولیس ڈس بینٹ ہو گئی ہے آراجکتہ پہلی بھی ہے تو اس میں کسی کے بھی ساتھ کچھ ہو سکتا ہے ہندوستان نے پہلے اپیل کی تھی کہ یہ سب لوگ جو وہاں پہ کام کر رہے ہیں واپس آ جائیں لیکن ابھی بھی کئی ہزار انڈین لوگ ہیں یہ لوگ تیچرز تھے یونورسٹی میں وہاں پڑھاتے تھے مشکل ہوتا ہے ایک دم سے سنکٹ میں چھوڑ کے آ جائنا ایک تیچر کے لیے تو بڑا مشکل کام ہے یہ لوگ اسی وجہ سے رکے رہے اور وہاں پہ ان کو کافی سپورٹ تھی لوکل لوگوں میں بھی لوکل سپورٹ تھی مگر یہ میلٹن گروپ یہ جہاں سے جا رہے تھے ترپولی کی طرف سرطہ انڈورسٹی میں تھے سرطہ اور طرف یہ ہے کہ یہ وہ جگہ جہاں گدافی یہی سے آتے تھے اور ترپولی کی طرف جا رہے تھے تو رستے میں ان کو روک کے اگوا کی جس طریقے کے حالات لیبیا میں ہوں جیسے کہ آپ نے کہا کہ الگ الگ گروپ جو ہیں وہ الگ الگ لاکھوں پر قبضہ کی ہوئے ہیں اور ایسے میں کسی بھی دیش کے لئے اپنے ناغریکوں کو وہاں سے بچانا میں کہوں یا سرکشت نکالنا ایک بہت ہی مشکل ٹاسک بہت مشکل کام ہے اس لئے کہ تمہیں امبیسی نہیں ہے وہاں پہ کانسلیٹ ہوگی چھوٹے سے چند لوگ ہوں گے جو آپریٹ کر رہے ہوں گے مومنٹ ایک جہاں سے دوسری جہاں بہت مشکل ہے وہاں پہ کہیں کسی کوئی وارلارڈ ہے کہیں کوئی آتنگی گروپ کنٹرول کر رہا ہے ایسے میں زیادہ امبیسیز نے وہاں سے چلی گئی ہے تو کوئی کسی بھی ملک کے لئے بڑا مشکل کام ہوگا اور انڈیا کے لئے بیسے بھی مشکل کام ہوگا وہاں سے نکالنا یا بات کرنا یا پہنچنا یا اس کے بعد نیگوسییشن کرنا اس کے لئے لیکن یہ ہے کہ ہندوستان کے وہاں پہ کافی میتر بھی ہے اس دیش کے انتر اور جس طریقے سے پچھلے ایکسپیرینسز رہے ہیں کئی ایسے دیشوں میں مہارت نے اپنے ناوی کو سرکشت نکالا ہے اور ایسے میں دیکھتے ہوئے امید کی جا رہی ہے کہ یہاں پر بھی شاید ایک سخت خبر جلد پہنچے ان لوگوں تک مجھے پوری امید ہے کہ ہندوستان کا بڑا اچھا ایکسپیرینس ہے نیگوسییشنز کا ہمارا عراق میں ہم نے بہت سے لوگوں کو نکالا دوسرے دیشوں میں اسے بھی ہم نے نکالا یہی نہیں بلکہ دوسرے دیشوں کے جو ناغریک تھے ان کی بھی مدد کی یمن سے نکالنے میں پھر اس کے علاوہ تو یہ فرن منسٹری کے ایکسپرٹائز ہے لوگ ہیں جو لوکل لینگویج یعنی عربیق لینگویج جانے والے فرن منسٹری میں بہت سے لوگ ہیں جو انہی کی ایکسنٹ میں بھی بات کر لیتے ہیں سمجھ لیتے ہیں وہ فورن پہنچ رہے ہوں گے یا پہنچنے والے ہوں گے جلدی ان کے ذریعے باتچیت کی جاتی ہے پھر وہاں پہ جو لوکل سپورٹ ہے ہماری وہاں کی گورنمنٹ سرکار یا وہاں پہ جو دوسرے بڑے بڑے گروپس ہیں جو کہ اندوستان کے پراتیب فرم کرتے ہیں ان لوگ کو انوالو کر لیا جاتا ہے لوکلی تو یہ لوگ کافی سکشم ہیں اس ماملے میں اور پھر نیگوسییشن کر کے نکالنے میں کچھ لوگ تو بھی بھی واپس آ گئے ہیں نکال لیا ہے اور جو بچے ہیں میں سمجھتا ہوں ان کو بھی پوری کوشش ہوگی جلد جلد اور جس طریقے سے ہم نے دیکھا ہے کہ جب ایک ایسے دیش میں جہاں پر کوئی ستہ نہ ہو پورے دیش میں میں کہوں ایک فورس جس کے انڈر میں نہ ہو پورا دیش الگ لگ سنگٹھن وہاں پر ہوں وہاں پر جب کسی بھی دیش کی ناغلی کفستے ہیں تو مدد کو لے کر ایک بڑا مشکل ہے کہ وہ کس سے گوہار لگائیں جاتر کاؤں سکر میں کہوں کہ جو بند ہوتے ہیں لوگ اپنے ایم بیسیز کو بند کر چکے ہیں واقعی کتنا مشکل ہے ایک ات شخص کے جو کہ میں کہوں کیسے حالات میں اس لیوی جی میں نے بتایا بہت مشکل ہوتا ہے اس لیے کہ کوئی اسٹیبلش آرڈر نہیں ہے آراجکتہ پھیلی بھی ہے ملکے اندر اور یہ زیادہ کڈنائپنگ پیسے کے لیے کرتے ہیں پھر ان کا یہ ہوتا کڈنائپرز کا پتا نہیں ہوتا کہ کون ہیں کڈنائپرز اتنے گروپ ہیں یہ کڈنائپ کرتے ہیں پھر دوسرے کو بیج دیتے ہیں پھر دوسرے تیسے کو بیج دیتا ہے سب قسم کے کام ہوتے ہیں اس میں یہ کوشش ہی ہوتی ہے بھارت ورش کی کہ جتنی جلدی ہو سکے ان کو وہاں سے رہائی کر لی جائے جیسے دو لوگوں کو نکالنے میں سپھا لوگا ہے باقی کو بھی ان کی کوشش ہوگی کہ جتنی جلدی ہو سکے نکال لیں تاکہ اتنا آسان ان کے لیے کام ہوتا ہے لیکن یہ پورا ارگنائز کرنا اس میں سمائے لگتا ہے اس میں ٹائم لگتا ہے اس کو کرنے میں میں تو کہوں گا کہ لوگوں کو نکالنا یہ بہت بڑی بات تھی باقی بھی پھر دوسرے یہ گروپ جو ہیں یہ گروپ کا دھندہ ہے یہ کڈنائپنگ کڈنائپنگ کے ذریعے پیسہ ریس کرنا اور آئیس ایس نے تو ملینس آف ڈالر پچھلے کوئی سمائے میں کڈنائپنگ پھر آتی گن رننگ ڈرگ رننگ ایجنڈا آئیس اس کا گروپ کڈنائپنگ اور منی میکنگ منی میکنگ لیبیا میں یہ اپنا انفلوینس اسی لیے بڑھا رہے ہیں کہ وہاں پہ تیل ہے تیل کے اوپر قبضہ کرنا عراق میں موسیل کا بھی تیل کے اوپر ان کا قبضہ ہے سیریا میں بھی تیل کے اوپر ان کا قبضہ ہے یہ باقیدہ تیل بیچتے ہیں ان کے کنٹرول میں ہیں پرائیویٹ کمپنیز ان سے بہت سیہتسی ہیں جو چھوٹی موٹی کمپنی ہیں ان سے تیل خریدتی رہتی ہیں سستے دام پہ دیتی ہیں تو وہ لوگ ایسے گروپس ہیں یوروپ امریکہ تمام دنیا میں ہیں جو ان سے تیل لے لیتے ہیں لیبیا میں بھی ان کی کوشش یہ ہے کیونکہ لیبیا کا تیل کی کوالیٹی بہت اچھی ہے ایک بہت دی فائنسٹ تیل جو ہوتا ہے وہ لیبیا میں ہوتا ہے جو کہ سیویل ایوییشن یعنی جہاز ہوائی جہاز کے بارے کے لیے استعمال ہوتا ہے سلف کنٹن بھکتم ہوتا ہے یہ ان کی پوری کوشش ہے کہ وہاں کسی طرح سے اپنا یہ اڈہ جمائے آئیسس وہاں پہ گھسنے کی کوشش کر رہی ہے وہاں پہ جو دوسرے ملٹن گروپ سے ان کو ہٹا کے اپنا بنانا چاہتی ہے تاکہ وہاں پہ تیل پہ ان کا بھی خبزہ ہو جائے تو ان کے پاس کافی پیس آ جائے گا اس پیسے سے پھر وہ ان کو آرام ہو جائے گا عراق سیریا اور دوسری جگہ اپنے کو پھیلانے میں پھر سیریا لیبیا کے اندر بہت ویپن بھی ہے گدافی کی حکومت اس کے پاس کافی اسلحے تھے جو وہاں پہ بڑے میں ہیں الگ الگ کیمپس میں ہیں ملٹن گروپس کے پاس ہیں تو ان کو بھی ان کی نظر ہوتی تو دونوں چیزیں ہیں لنسرا فرنٹ جو اتبرا فرنٹ بن گیا آج اس کی وجہ تھی کہ لیبیا کا ویپن تھا وہیں سے یہ ویپن کہ سپلائی سیریا کو انہی نے بھی کی تھی اور پھر سیریا سے عراق میں بعد میں آیا تو یہ اس کی پیچھے بڑی لمبی کہانی ہے جو چلتی رہتی یہ ساتھ میں ایک آخری سوال سار کہ جس طریقے سے جب ایسے دیشوں میں لیبیا ایسے دیش میں جہاں پر بھارت کے بہت ساری لوگ رہتے ہیں ڈوزی روٹی کی تلاش میں جاتے ہیں اس کا بھرس جاتے ہیں لمبے عرصے سے جب کوئی کہیں رہتا تو ایک اٹیشمنٹ ہو جاتا ہے کتنا مشکل ہے اس دیش کیلئے بھی اور کتنا مشکل ہے ان لوگوں کیلئے بھی جو وہاں پر رہے ہیں کہ اگر کوئی الیٹ جاری کہ آتا ہے کہ آپ دیش چھوڑ دیں اس وقت تو کتنا فیصلہ جو لینا ہے میں کہوں گا وہ کتنا مشکل ہے بہت مشکل ہوتا ہے یہ لوگ بہت سمیہ سے وہاں رہ رہے ہیں ان کے بچے وہاں پیدا ہوئے ہیں یا ہندوستان میں پیدا ہوئے ہیں لیکن وہیں سکول میں گئے ہیں انڈین سکولز ہیں وہاں پہ ان سکولوں میں یہ پڑھتے ہیں وہیں پہ بڑے ہوتے ہیں جب چھوٹیاں ہوتی ہیں ہندوستان میں بڑے ہوئے جاتے ہیں تو پڑھنے آتے ہیں جب ان کی چھوٹیاں ہوتی ہیں تو یہ واپس ان ملکوں میں جاتے ہیں ان کے بچوں کا بہت اٹیشمنٹ دوسری بات یہ کہ یہ لوگ یہ بھی دیکھتے ہیں کہ ہماری یہ مورنل رسپونسبلیٹی ہے آج لیبیا میں کرائیسس ہے یہ وہاں کے لوکل پارٹ ہو جاتے ہیں یہ وہاں کی بھاشا بولنے لگتے ہیں سمائے کے بعد پھر اس کے بعد یہ دیکھتے ہیں ٹیچر ہیں یہ دیکھتے ہیں ہم کیسے اپنا کالیج یا یونیورسٹی چھوڑ کے چلے جائے آج سنکٹ میں ہیں یہاں پہ یہ لوگ ان کو بہت پیار ملتا ہے وہاں کے لوکل لڑکوں سے یا وہاں کے لڑکوں کے پیرنٹ سے وہ بھی ان کو پروٹیکشن بھی وہ پروائیٹ کرتے ہیں ایک طرح سے لیکن یہ جو گروپس ہیں ان کو تو کنٹرول کرنا بڑا مشکل کام ہوتا ہے یہ لوگ واپس آ رہے تھے ہندوستان کے لیے واپس آ رہے تھے رستے میں ان کو روک کے سرطہ سے یہ ترپولی کی طرف جا رہے تھے یا ہوای جہاز ان کی بوکنگ تھی ان کو آنا تھا وہیں پہ روک کے ان کو کڈنیپ کیا گیا اس کے لیے ایک آراجکتہ ہے جو پھیلی ہوئی ہے جو کسی کے کنٹرول میں نہیں ہے اور ہوتا یہ ہے کہ سبھی حکومتوں میں زیادہ مسلم دیشوں میں یہ ہوتا ہے کہ سرطہ جو ہوتی ہے وہ ایک آدمی کے چاروں طرف ہوتی ہے وہ سب سے پاورفل ہوتا ہے وہی ڈکٹیٹر ہوتا ہے اور اگر وہ جب ہٹ جاتا ہے تو اراجکتہ پھیلی آتی ہے ہم نے عراق میں بھی دیکھا یہاں بھی دیکھا سیریا میں بھی یہی ہو رہا ہے اور بہت سے عرب دیشوں میں زیادہ تر جہاں پہ دیموکریسی نہیں ہے وہاں پہ ایک ہی انسٹیٹیوشن ہوتا ہے اور وہی اسی کی چاروں طرف پاور وہی گورن کرتا ہے تو مشکل جیسے حالات ہیں لیبیا میں لیکن مہارا سرکار لگاتار کوشش کر رہے ہیں بہت دور شکریہ سر اس پورے مسئلے پر باتشیت کرنے کے لئے آپ کا تو یہ دی ہماری پہلی قبر چھوڑا سا بریک اور بریک اوز پار دنور کے دوسری بڑھے آتنکواد کو دھرم سے جوڑنے کے مدع پر بی جے پی اور کانگریس کے بیچ بحث تیز ہو گئی ہے گریمانتری راجنات سنگھ نے کل لوگ سوا میں دیئے بیان میں کانگریس پارٹی پر آتنکواد کو دھرم سے جوڑنے کا عروب لگایا تھا لیکن کانگریس نے اس مدع پر تیکھا پلٹوار کرتے ہوئے عروب لگایا کہ اس بحث کے سارے بی جے پی ورشتشار کے مدع سے دھیان بھڑکانے کی کوشش کر رہی ہے گریمانتری راجنات سنگھ کے عروبوں کے جواب میں کانگریس نے کہا کہ بی جے پی اسے آتنکواد پر اپدیش نہ دے پارٹی کا کہنا ہے کہ گردازپور کے آتنکوادی حملے پر لوگ سوا میں بیان کے دوران گریمانتری نے غیر ضروری باتیں کہہ کر اس مدع پر سنصد کو باٹنے کی کوشش کی انہوں نے کہا کہ آتنکواد سے سمجھوتے کے مدع پر بی جے پی کے دامن پر زیادہ داغ ہیں اور کندھار کانڈ اس کا بڑا ادھارن ہے ہم نے ایکس پرائی منسٹر اور بننے والے دوبارہ پرائی منسٹر راجیو گانڈی کو ترریس کے ہاتھوں ان کی موت دیکھی ہے لیکن بھارتی جنتہ پارٹی کو ہم کو لیکچر دینے کی ضرورت نہیں کانگریس پارٹی نے یو پی سرکار کے دوران گریمانتری رہے ششیل کمار شندے کے اس ماملے پر دیے گئے بیان کا بھی پرزور بچاو کیا شندے نے بھی کہا کہ انہوں نے سنسد میں کبھی ہندو آتنکواد شبد کا استعمال نہیں کیا کانگریس کے تیخے تیوروں کے جواب میں بی جے پی نے بھی راجناتھ سنگھ کے بیان کا پورا سمرتھن کیا ہے پارٹی کا کہنا ہے کہ نہ صرف سشیل کمار شندے بلکہ کانگریس کے دوسرے نیتا بھی اس شبد کا استعمال کرتے رہے ہیں شکروعار کو لوگ سبح میں راجناتھ سنگھ نے گردازپور کی آتنکوادی گھٹنا پر بیان دیتے ہوئے یو پی سرکار پر آتنکواد کو دھرم سے جوڑنے کا آروپ لگایا تھا اس کے بعد کانگریس پارٹی کے ساتھ وامدلوں اور ترنمول کانگریس نے اس ٹپمنی کو کاریواہی سے باہر نکالنے کی مانگ کی تھی شام سندر راجہ سبحہ ٹی وی آتنکی سنگٹن اسلامیک سٹیٹ یعنی کہ آئی ایس کے خطرے کو لے کر آج جی گریہ منٹوالہ کے کچھ ستری بیٹھک ہوئی جس میں لگ بھگ بارہ راجیوں کے گریہ سچوں کے ساتھ راجیوں کے پولس مہنے دیشک بھی شامل ہوئے پی ٹی آئے کے مطابق بیٹھک میں آئی ایس کے خطرے پر چنتہ ظاہر کی گئی آئی ایس کی ویچاردھارہ کو پن اپنے سے روکنے کے لئے سمدائے کے حضوروں کی مدد لینے سوشل میڈیا پر اپتہینک سویرگی کی تدکار پروہاو سے اس کے پرچار پسار کو روکنے جیسے قدموں پر سہمت جتائی گئی اگرے سچیو ایل سی گویل کے دیکھشتہ مہنی بیٹھک میں آئی ایس جیسے سنگٹنوں سے نپٹنے کے لئے سوشل ایجنسیوں کے بیچ بہتر تالمین اور ایک مضبوط تنت بنانے پر بھی مزور دیا گیا بیہار کے لئے وشیس راج کے درجے پر سیاسی بیانوازی تیز ہو گئی ہے شکروار کو لوگ صبح میں کینڈری یوجنا راج منتری راو انجید سنگھ نے کہا تھا کہ بیہار کو وشیس راج کا درجہ دینے کا کوئی پرستاؤ نہیں اس پر آر جیڈی جیڈیو اور کانگرس نے سیدھے پردھان منتری نریندر موڈی پر تیکہ حملہ بولا ہے بیہار میں چناؤوی موسم کو دیکھتے ہوئے آروپ پرتیاروب کی راجنی تھی جور پکڑنے لگی ہے تازم آملہ بیہار کو وشیس راج کے درجے سے جڑا ہے کینڈر سرکار کے انکار کے بعد اب اس مسئلے پر آر جیڈی جیڈیو نے پردھان منتری نریندر موڈی پر نشانہ سادھا ہے اندلوں کا کہنا ہے کہ نریندر موڈی صرف وعدہ کرنا جانتے ہیں اسے پورا کرنا نہیں ان کے جو پیٹاروں کا جو ایک پیٹی تھی وہ ساپ ساپ بینہ دھانی کے بینہ کسی کنٹنٹ کے سامنے آ گئی ہے اور شاید یہ چناؤ کی تاریخ کی گھوشنا سے پہلے اپنی ہار مان چکے ہیں میں سمجھتا ہوں کہ کریڈیبلیٹی لاؤس بھی ایک بہت بڑا بندو ہو گیا ہے بیہار کا وکاس اسپیسل پیکیج سے نہیں اسپیسل اسٹیٹس سے ہوگا اور یہ سنسد میں وقتب دے کر کے انہوں نے بیہار کی جنتہ کے ہیتوں کے ساتھ کٹھارا گھات کیا ہے کانگریس نے بھی آر جیڈی جیڈیو کے سر میں سر ملایا ہے بیہار میں ستمبر اکٹوبر میں مدھان سبح چناؤ پرستاویت ہے کانگریس بھی لالو انتریش گھڑ بندن کے ساتھ چناؤ لاندے کی تیاری میں ہے پران منتری جی آئے اور چناؤ کے جسٹ پہلے آئے لیکن انہوں نے گھوشنا نہیں کی کہہ رہے ہیں کہ ہم بیہار کو ویسے اس پیکیج دیں گے آخر کب دیں گے پیکیج آر جیڈی جیڈیو کے آروپو کا جواب دینے میں بی جی پی نے دیری نہیں کی پارٹی نیتا شہنواز حسین نے کہا کہ سنسد کے موضوع سطر کے بعد بیہار کے لیے تحفوں کی برسات ہونے والی ہے اس سے پہلے شکروار کو سنسد پپو یادو نے لوگ صفحہ میں پرشنکال کے دوران وشیس درجے کا مددہ اٹھایا تھا اس کے جواب میں یوجنا راجبنتی راو انرجیس نے کہا تھا کہ سرکار کے پاس فیلحال ایسا کوئی پرستاو نہیں ہے بیہار اور اوڈیسا دو پرانت ایسے ہیں جنہوں نے سپیشل کیٹیگری مانگی ہے سپیشل کیٹیگری تو دے نہیں سکتے لیکن سپیشل سینٹرل ایسسٹنس دینے کی بات آج کے دن وچارہ دین ہے لمبے وقت سے بیہار کے مخمتنی نتیش کمار بیہار کو وشیس راجب کا درجہ دینے کی مانگ کرتے رہے ہیں حال ہی میں پٹنا اور مجفر پر دورے پر پردھان مطید اریند مودی نے بیہار کے لیے پچاس آزار کرون روپے سے زیادہ کے پیکج کے جلد اعلان کا اووادہ کیا تھا ویرو ریپورٹ راج سبھا ٹیوی دلی میں محلہ سرکشا کے معاملے پر ایک بار پھر پولیس کمیشنر بیہار بسی کو چٹھی لکھی گئی ہے مقمنتری اروندہ کیجریوال کے بعد یہ چٹھی اب حال ہی میں دلی محلہ اوکیہ دکشمنی سواتی مالیوال نے لکھی ہے جس چٹھی میں کمویش وہی سوال ہیں جس کا جواب دینے سے بسی نے کیجریوال کو انکار کر دیا تھا مالیوال نے دلی میں محلہ اوکیہ خلاف اپرات کے آنکھوں کی جانکاری مانگی ہے اور پولیس کمیشنر سے پوچھا ہے کہ محلہ اوکیہ درج ہوئی ہیں اور کتنے آروپیوں کو سجا ملی ہے ساتھی دلی میں کتنی پولیس ہے اور اس میں کتنی محلائیں شامل ہیں چٹھی میں آنند پروت پولیس سٹیشن کا بھی ذکر ہے اور وہاں محلاؤں کو پولیس سرکشہ کے بارے میں بھی جانکاری مانگی گئی ہے ساتھی ساتھ ان علاقوں کے بارے میں بھی جانکاری مانگی گئی ہے جو محلاؤں کے لیے سرکشت نہیں ہیں دلی میں لگزری ٹیکس میں بڑھتری کا آج راج سرکار نے نوڈفیکشن جاری کر دیا دلی سرکار کے بجٹ میں کیے گئے پرابدھانوں کے تحت لگزری ٹیکس کی درات سے دس سے بڑھا کر پندر فیز دی کر دی گئی اور اس کی وجہ سے اب دلی میں ہوتر میں کھانے کے ساتھ جیم مصبی جسی سوائیں مہنگی ہو گئی ہیں ان بڑی دروں کو لے کر ہوتر او دیوک سے لے کر آماد بھی پر مہنگائی کی دوہری مار پڑھ سکتی ہے پانس سو چھبیس کروڑ کا تو انہوں نے ایڈورٹائزمنٹ کا نکال رکھا ہے بجٹ تو دو گنا کر دیا سچھا بجٹ لیکن ادھر کم سے کم پندر سے بیس گنا بڑھا دیا تو اس طریقے سے یہ لگتا ہے کہ وہ خزانہ بھرنے بیٹھی ہے بس اپنی اور جو عام آدمی کے وکاس کا وعدہ کر کے آئی تھی وہ کچھ پورا نہیں ہوا جیسی سرکار آتی ہے اپنے وعدہ خلافی کرنے لگتی ہے اور ترہ ترہ کی ٹیکس بڑھاتی ہے اس سے اپروابی تو عام آدمی ہی ہوتا ہے چاہے پروتیکس روپ سے ہو یا پروتیکس شروپ سے ہو تو ایسی ستی میں ذرگار کو چاہیے کہ ٹیکسو کو نیونتم در پر رکھے جیسے کی عام آدمی کو فائدہ ہو نہ کی نقشان ہو شکرواتی دوفان دیش کے پوروی ترد پر آتے آتے کمسور ہو گیا ہے لیکن اس کے اثر سے پوروی بھارت کے کئی راجعوں میں بھاری بھارش ہو رہی ہے پشم بنگال اور روڈیشہ میں بار سے حرات بگڑتے جا رہے ہیں کلکتہ میں بھاری بھارش نے لوگوں کے لئے مشکلیں بڑھا دی ہیں سڑک کے ساتھ ہی ریل سیوہ پر بھی خاصا اثر پڑا ہے اگلے 48 گھنٹوں میں بھاری بھارش کی آشنکہ ہے دیش کے پوروی ترد چاہے چکرواتی طوفان کومین کے کہر سے بچ نکلے ہوں لیکن لگاتار ہو رہی موسلادھار بھارش نے کئی راجعوں کو اپنی چپیٹ میں لے رکھا ہے تینوں راج اس وقت تیز بھارش کی چپیٹ میں ہیں جگہ جگہ پانی کا بھراب ہو رہا ہے بنگال اور اڑیشا میں حالات سب سے زیادہ خراب ہیں شنیوار کو کولکتہ کے ادھکتر حصوں میں پانی بھر گیا جس سے اب ہر کوئی پریشان ہونے پر مجبور ہے ایسے بیٹھا ہے کیا کہ دو تی دن سے ایسے ہوتا ہے پوروی کولکتہ کے کئی حصوں میں لوگوں کے گھروں تک میں پانی گز گیا ہے جبکہ اڑیشا سرکار نے کئی علاقوں میں بار کا ایلرٹ جاری کر دیا ہے موسم ویبھاک کا انمان ہے کہ اگلے 48 گھنٹے پششم بنگال جھارکھنڈ اور اڑیشا پر بھاری پڑ سکتے ہیں بارش رکنے کی سمبھاونا کم ہے لہٰذا سرکار نے ایتیاد بھرتنے کے انتظام پکتہ کر لیے ہیں چکرواتی طوفان کومین چاہے پوروی دٹوں سے ٹکرانے کے بعد کمزور پڑ گیا ہو لیکن اس کا اثر موسلا دھار بارش کے روپ میں ساف دیکھا جا رہا ہے پششم بنگال، ہوڑیشا اور جھارکھن کے علاوہ مزورم، ترپورا اور اسم میں بھی بارش کی سمبھاونا جتائی جا رہی ہے وہیں دوسری اور دیش کے پششمی حصوں میں حالات اب سودھرنے لگے ہیں لیکن NDRF کے سامنے اب بھی چنوتیاں برقرار ہیں راجستان اور گجرات می ایجنسی کی سترہ ٹیمیں راحت کاری میں جوٹی ہوئی ہیں تو وہیں گرہ راجمنطری، ہری بھائی چودری بھی بار گرست علاقوں کا دورہ کر رہے ہیں جہاں وہ حالاتوں کے ساتھ ساتھ راحت کا رکا بھی جائزہ لے رہے ہیں بیورو رپورٹ راج سبھا ٹی وی شکرواتی دوفان کومنز جہاں پوروی دھٹوں پر خاص اثر پڑا ہے وہیں پروتر راج جو میں بھی حالات خراب ہوتے جا رہے ہیں منیپور اور میامار کے سیمہ کے پاس شندیل زلے میں بسے کھشیاں گاؤب میں زبردست بارش کی چلتے بیس لوگوں کی موت ہو گئی ہے بھارت اور بانگلہ دیش کے بیچ 162 گلیاروں میں رہنے والے لوگوں کو اس سال تیس نومبر تک دونوں دیشوں میں واپسی کا کام پورا ہو جائے گا بانگلہ دیش کو ملنے والے 111 بستیوں میں سے 982 لوگ اب بھارت لوٹیں گے جبکہ اگلے سال جون تک نقشے کا کام بھی پورا ہو جائے گا بیتی آدھیرات کو دونوں دیشوں کے بیچ 162 گلیاروں کی عطلبت دی ہوئی شکروار کی رات جیسے ہی گھڑی میں 12 بجے بھارت اور بانگلہ دیش کے 162 گلیاروں میں رہنے والے لوگوں نے جشن منانا شروع کر دیا موقع تھا دونوں ملکوں کے بیچ کے گلیاروں کی ایتحاسک عدلہ بدلی کا اس کے ساتھ ہی قریب 55,000 ایسے لوگوں کو ملک مل گیا جو پشلے 68 سالوں میں کسی دیش کا حصہ نہیں تھے لیکن اب ان لوگوں کو اپنی پسند کی ناغرکتہ مل گئی ہے بھارت کا جو ارثنیتی ہے دنیا کے سامنے یہ ارثنیتی بدل دے گا جن راجیوں کے گلیاروں کی عدلہ بدلی ہوئی ہے ان میں اصم میگھالے، ترپورا اور پشن بانگال شامل ہیں سمجھوتے کے تحت بانگلہ دیش کو 17,160 اکڑ کے 111 گلیاریں ملے ہیں ان میں 37,379 لوگ رہتے ہیں جبکہ بھارت کو 7,110 اکڑ کے 51 گلیاریں ملے ہیں ان میں 14,215 لوگ رہتے ہیں ستمبر 2011 کے پروٹوکال کے تحت بنے قرار کو اگلی گیارہ مہینے یعنی 30 جون 2016 تک چراندبت طریقے سے لاغو کیا جائے گا بھارت اور بانگلہ دیش کے بیچ تدکالین پردھان منطری کے بیچ ہوا تھا 2011 میں تب پردھان منطری منموہن سنگھ اور شیخ حسینہ کے بیچ ایک پروٹوکال پر ہستاک شروع ہوئے تھے اس سال ماہی میں بھارتی سنسد نے اس سمجھوتے کو منظوری دی تھی جون میں پردھان منطری نرین مودی کی پانگلہ دیش یاترہ کے دوران دونوں دیشوں کے بیچ قرار سے جڑے دستاویزوں کی عدلہ بدلی ہوئی تھی آ کے لئے سمن راجے سبھا ٹی وی تو خبروں کے آج کے سفر میں اتنا ہی لیکن جاتے آتے چھوڑ جاتے ہیں دیش اور دنیا کی کچھ اور بڑی خبروں کے ساتھ نمسکار سی اے جی نے مہاراشت میں بینا ماسٹر پلان سے چاہیے کرنے کے لیے زلہ پریشدوں کو پھٹکار لگائی ہے سی اے جی کا ماننا ہے کہ اس سے وقت اور پیسے کی بربادی ہوئی ہے ریپورٹ میں کہا گیا ہے کہ اس سے اب تک قریب 72 لاکھ روپے کا نقصان ہو چکا ہے آندر پردیش سرکار نے گاؤں میں رہ رہے انوسوچیت جاتی انوسوچیت جن جاتی اور OBC سمودائے کے لوگوں کو گھر بنانے کے لیے ایک سے دیڑ لاکھ روپے تک کی سبسیڈی دینے کا اعلان کیا ہے آندر پردیش کے مکہ منتری اینچندر بابو نائیڈو نے ٹی ڈی بی کے ایک بیٹھک میں یہ اعلان کیا نیشنل کانفرنس نے جمہو میں ایمز کی مانگ کو لے کر سرکار ویرودھی پرترشن کیا اس سے پہلے وکیلوں اور ساماجک سنگڑھوں نے شکروبار کو تین دیوہ سی جمہو بند کا احوان کیا تھا شنیوار کو نیشنل کانفرنس کی یوہ اور مہیلہ ایکائی کے پتہ دیکاریوں نے پرترشن کیا اور کیندر سرکار پر وعدہ خلافی کاروپ لگایا امرنات گفہ کی درشن کیلئے 418 تیر ثیاتریوں کا ایک جت تھا شنیوار کڑی سرکشہ کی پیچ جمہو سے روانہ ہوا سی آر پی ایف کی نگرانی میں ایک آفلہ جمہو کشمیر راشتری راجمارک پر کدھ کو پار کر چکا ہے اب تک کل 45,442 تیر ثیاتری امرنات گفہ کی درشن کیلئے روانہ ہو چکے ہیں اتری کولمبیا کے سی سر پرانت میں شنیوار کو سینا کا ایک ویمان دھرکھٹنا گرست ہو گیا ویمان میں سوار سبھی بارہ سینیکوں کی موت ہو گئی ویو سینا کے مطابق ویمان نے مدھی کولمبیا کے پالا نیرو سے اڑان پھری تھی انجن میں خرابی کو درکھٹنا کے وجہ بتائے جا رہا ہے آسٹریلیا اے نے بھارت ایک و دس وکیٹ سے ہرا کر دو ٹیسٹ میچوں کی شرنکھلا ایک زیرو سے جیت لی ہے بھارت کی پوری ٹیم دوسری پاری میں 274 انپرسیمٹ گئی آسٹریلیا کو جیت کے لیے ایک سٹرنوں کا لکشے ملا جسے آسٹریلیا ٹیم نے بینہ وکیٹ خوئے حاصل کر لیا سیریز کا پہلا میچ ٹراؤ رہا تھا